السلام علیکم میں ہوں شف ابزل آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستو آج آپ کے لیے لے کر آئے ہوں چلی گارلک کیچپ کی ریسپی کس طرح سے بزار سے بہتر چلی گارلک کیچپ آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں کون سی وہ چیزیں ہیں جو بزار والے کیچپ میں استعمال کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے کیچپ ایک تو خراب نہیں ہوتا کافی مہینے تک وہ آپ کو بتاؤں گا دوسرا کیچپ کو گاڑا کرنے کے لیے ہمیں کیا چیز ہے جس کے اندر شامل کرنی چاہیے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کی صحیح کونٹیٹی کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور انشاءاللہ یہ کیچپ کی جب آپ ریسپی دیکھیں گے تو ایک بہت ہی کم بجڈ والا کیچپ اور بزار سے بہتر ٹیسٹ فول کیچپ آپ اپنے گھر میں بنا پائیں گے تو آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی ہیل فول ہونے والی ہے تو بینہ ٹائمز آئے کیے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تین گیجی دوستو میں نے ٹیمارٹر لیئے ہیں اور ان ٹیمارٹروں کو ایک دفعہ اچھی دریقے سے آپ نے دھو لینا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ٹیمارٹر آپ کے سرخ ہونے چاہیے لال ٹیمارٹر کی اچھی کیچپ بنتی ہے تو سب سے بہلے ہم ایک رکھیں گے پتیلہ جس کے اندر ہم نے کیچپ کو بنانا ہے یہ پتیلہ میں نے رکھ لیا ہے اور یہ ٹیمارٹر اٹھا کے اس پتیلے کے اندر ڈال دیتے ہیں اور دو عدد میں نے چھوٹے سائز کی پیاز لی تھی جس کو ایک میں سے دو کر کے یہ اس میں شامل کر دیں گے اور سو گرام میں نے لسن لیا ہے چھلا ہوا لسن سو گرام یہ چھیلنے کے بعد اس کا ویٹ کیا تھا سو گرام اور دارچینی کے تین ٹکڑے بڑے اس میں شامل کریں گے اور تقریباً ڈیڑھ لیڈر کے قریب اس کے اندر پانی شامل کریں گے پانی تھوڑا سا کم یا زیادہ ہو جائے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ دوستو پانی آگے چل کے بھی ہم اس کے اندر اور شامل کر سکتے ہیں بس اندازے سے بھی اگر آپ پانی لینا چاہیں تو اتنا پانی آپ نے لینا ہے کہ ٹیمارٹر پورے نیڈی پونے چاہیے تو چولہ میں نے جلا دیا ہے بیس منٹ کے لیے اس کو ہم پکائیں گے کور کر کے تو ایک سیڈ پہ ہمارے ٹیمارٹر پکتے رہیں گے اور دوسری سیڈ پہ یہ گول مرچے ہیں میرے پاس اس کو ایک دفعہ آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کرنا ہے اس کے ساتھ ایک بالڈ رکھیں گے اس کے اندر یہ سو گرام میں نے لی ہیں آدھا پاؤ سے کم ایک دفعہ اس کو پانی سے دھولیں اور اس کے بعد اس کو پانی میں بھیگو کے رکھ دیں گے پندرہ بیس منٹ کے لیے تو جب تک ہمارے ٹیمارٹر ٹینڈر ہوں گے تب تک ہم انتظار کریں گے چلیں دوستو تقریباً بیس منٹ میں نے ٹیمارٹروں کو پکا لیا تھا اور اب مجھے امید ہے کہ یہ ہمارے ٹیمارٹر گل چکے ہیں تو اس کو ایک دفعہ چیک بھی کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کا جو چھلکہ ہے یہ اوپر سے اتر رہا ہے تو یہی اس کی پہچان ہے اور اب اس کو ہم ایک تھال کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں تاکہ یہ جلدہ جلد تھنڈا ہو تو اس کو تھنڈا کرنے کے لیے تو یہ جو دار چینی ہے یہ آپ نے اس کے اندر سے نکال دینی ہے اس کا کام نہیں ہے اور اس کو میں رکھ دوں گا پنکھے کے نیچے اور جب تک جو گول مرچیں تھی اس کو ہم بوائل کرا لیتے ہیں چولے پر رکھیں گے ایک پدیلہ چھوٹا سا اور یہ دیکھیں پانی میں میں نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی پانچ منٹ کے لیے اس کو صرف ہم نے پکانا ہے چلیں دوستو مرچیں ہماری پک چکی ہیں تو اس کا میں نے چولہ بلکل کم کر دیا تھا یہ دیکھیں بلکل سیٹ ہو گئی ہیں اس کو سیڈ پر کریں گے دوسرے سیڈ پر ٹیمارٹر بھی ہمارے تھنڈے ہو گئے ہیں کیونکہ اس کو میں نے پنکھے کے نیچے رکھ دیا تھا تو ایک دیفر ٹیبل اچھی طرح ساف کر کے اور یہ میں لے کے آگیا ہوں جوسر کا جگ اب سمپل کرنا یہ ہے کہ اس کو جوسر کے جگ میں ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے جس کو پیوری بھی کہتے ہیں پیسٹ بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم نے چھان لینا ہے یہ کس طرح سے کریں گے یہ ابھی آگے چل کے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اس کو رکھیں گے مشین کے اوپر اور ایک منٹ زیادہ زیادہ ایک جگ کو ہم چلائیں گے جب اچھی طرح سے یہ میش ہو جائیں سارے ٹیمارٹر پیاز اور لیسن تو اس کو ہم نے چھان لینا ہے اس کو سیڈ پر کریں گے ایک اس طرح کی آپ چھنی لے لیں اس ٹینر لے لیں اس سے اس کو نکال لیں بس بیج جو ہیں وہ اس کے نہیں جانے چاہیے اس طرح کی آپ نے چھنی لینی ہے کہ جس کے نیچے سے بیج نہ نکلیں اس کے اس طرح سے جتنے بھی ہمارے پاسٹر مارٹر ہیں سب کی اسی طرح سے میں ایک دفعہ پیوری بنا لیتا ہوں اور آگے کافی اہم سٹیپ آنے والے ہیں تو آپ سے گزارش کروں گا ویڈیو کو بینہ سکپ کیے دیکھئے گا تاکہ پوری ریسپی کی آپ کو سمجھ آ جائے اور جب آپ یہ ریسپی ڈرائی کریں تو آپ کی کیچ اپ بھی بلکل پرفیکٹ بنے چلیں دوستو سارے ٹیمارٹر کی میں نے پیوری بنا لی ہے اور اب سب سے پہلے یہ جو گول مرچے ہیں یہ بھی تھنڈی ہو گئی تھی یہ جگ میں ڈال دیں گے اور تھوڑا سا پانی اور یہ ہے دوستو میرے باستوڈیم بینزو بیٹ یہ آپ کو کیمیکل والی کی شاپ سے مل جائے گا سوڈیم بینزو بیٹ اس میں اس لئے شامل کرتے ہیں تاکہ اس کی جو شیلف لائف ہے یہ بڑھ جائے یہ خراب نہیں ہونے دے گا سوڈیم بینزو بیٹ اور آپ نے پریشان نہیں ہونا بزار کی جتنی بھی کیچپ بنایا جاتی ہیں سب میں سوڈیم بینزو بیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جوسس کے اندر سوڈیم بینزو بیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ایک فوڈ کیمیکل ہے اس سے آپ نے پٹینشن ہی لینی اور دو چمچ اس کے اندر میں نے ٹارٹری کے شامل کر دی ہیں تو ٹارٹری بھی اس کی شیلف لائف کو بڑھانے بھی مدد کرے گی اور اس میں کھٹاس بھی لے کے آئے گی دو چمچ نمک کے تو ٹارٹری نمک میں نے تھوڑا سا کم لیا ہے آگے چل کے ہم اس میں چیک کریں گے کم لگے گا تو اور اس میں شامل کر دیں گے اور اب ایک منٹ کے لیے یہ جو ہماری مرچیں ہیں اس کو بھی گرائنڈ کر لیتے ہیں چلیں جی ان کو چھاننا نہیں ہے مرچوں کے جو بیج ہیں وہ اس کے بیچ میں جانے چاہیے اس طرح سے اور اب اسی جگ کو رکھیں گے اور اب جو کیمیکل دوستوں میں اس میں لے رہا ہوں یہ ہے زین تھم گم کیمیکل اور یہ جتنے بھی فوڈ والے جو کیمیکل ہیں جو فوڈ کو گاڑا کرتے ہیں کیچپ کو گاڑا کرتے ہیں اس میں سب سے بیسٹ ہے اس کو سٹیپلائزر پاورڈر بھی کہا جاتا ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا پوری دنیا میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک فوڈ کا کیمیکل ہے بہت ساری بڑی بڑی کمپنیاں جو سس کے اندر استعمال کرتی ہیں اس کو اور جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیوں کی آئس کریم ہے سب کے اندر اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے اندر میں لے رہا ہوں دھائی چمچ زین تھم گم کے اور آپ چاہیں تو اس کو پانی کے ساتھ حل کر لیں چاہیں تو پیوری کے ساتھ اس کو حل کر لیں مگر حل آپ نے ایسے ہی اس کو کرنا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں جوسر کے جگ میں ڈال کے تھوڑا سے دیکھیں یہ جو ٹیمارٹر کا پیسٹ ہے یہ میں لوں گا اور ضرورت بڑی یہ زیادہ ٹھیک ہو گیا تو ہم اس کے اندر پانی بھی شامل کر سکتے ہیں یا صرف آپ اس کو پانی میں حل کر کے بھی پیوری کے اندر شامل کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک منٹ تک اس کو چلائیں گے یا ایک منٹ سے بھی کم جیسے یہ آپ کو لگے کہ یہ ٹھیک ہو گیا ہے تو بس آپ نے اس کو جوسر کو بند کر دینا ہے اور زیادہ ٹھیک ہو جائے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی اور شامل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایک منٹ سے بھی کم ٹائم اس کو چلایا تھا اب اس کی جو کنڈیشن ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنا ٹھیک ہو گیا ہے اور یہ ہی ہے جو ہماری کیچپ کو پانی بھی نہیں چھوڑنے دے گا گاڑا بھی کرے گا اور اس کے اندر جو چمک آتی ہے بزار والی کیچپ میں دوستو وہ بھی لے کے آئے گا تو زین تھم گم سب سے بیسٹ اسٹیپلائزر پاورڈر ہے میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ مہنگا بھی ملتا ہے جتنے بھی اسٹیپلائزر پاورڈر ہیں سب سے مہنگا یہی ہے باقی آپ کو تھوڑے سے کم قیمت میں مل جاتے ہیں مگر فوڈ کے حوالے سے یہ بہت زبردست ہے اور تھوڑا سا اس کے اندر میں نے پانی اور شامل کر دیا ہے جگ کو صاف کر کے اور ویسے بھی تھوڑا پانی کی ضرورت تھی اس کے اندر کیونکہ کیچپ ہمارا ابھی سے مجھے لگ رہا ہے کہ گاڑا ہو رہا ہے کافی اور اس کے اندر میں فوڈ کلر کا استعمال کر رہا ہوں تو کلر دوستو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ فوڈ کلر کا استعمال کرنا ہے فوڈ کلر اگر آپ کے پاس نہ ہو تو پھر آپ کلر کو سکپ کر دیں آپ گھر میں بنا رہے ہیں گھر کے لئے تو کلر کو آپ سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ دوسرا کلر اس میں شامل کریں گے جو فوڈ کلر نہیں ہوتا ان کے اندر کڑواہٹ ہوتی ہے کڑوے کلر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک تو آپ کی صحت کا بھی نقصان ہے اور دوسرا آپ کی ریسپی بھی خراب ہو سکتی ہے تو ڈیڑھ کلو اس کے اندر میں چینی شامل کر رہا ہوں چینی تھوڑی سی اوپر نیچے ہو سکتی ہے آپ کو جتنے بھی کیچپ کے اندر میٹھا چاہیے اسی حساب سے آپ تھوڑی سی کم یا زیادہ چینیس کے اندر کر سکتے ہیں تو میں نے ڈیڑھ کیجی چینیس میں شامل کی ہے ایک اندازے سے اور اب اس کو ہم پکائیں گے تیس منٹ تک میڈیم ٹو لو فلیم پہ اور بیچ بیچ میں اس میں چمچ بھی چلاتے رہیں گے اور تھوڑا سا پکنے کے بعد اس کی ہم ٹارٹری اور نمک بھی چیک کریں گے کم لگے گا تو اور اس میں شامل کر دیں گے جب چینیس کے اندر حل ہو جائے گی ٹارٹری اور نمک کا پھر صحیح پتہ چلے گا دیکھیں ابھی پندرہ سے بیس منٹ دوستو ہوئے ہیں کیچپ کو پکتے ہوئے تو ابھی اس کنڈیشن میں آ چکا ہے بس یہ تیاری کی طرف ہے زیادہ سے زیادہ اس کو میں دس منٹ کے قریب اور پکاؤں گا تو کھٹاس اس کے اندر مجھے تھوڑی سی کم لگ رہی تھی تو اس لئے اس کے اندر میں نمک شامل کر رہا ہوں ایک چمچ اور ٹارٹری آدھے چمچ میں نے اور شامل کی ہے اسی سٹیج پر آپ اس کی کھٹاس اور نمک چیک کر سکتے ہیں کم آپ کو لگے تو آپ اس میں اور شامل کر دیں اور اب اس کو دس منٹ اور پکاتے ہیں کل ملا کے اس کا جو ٹائم ہوگا کیچپ پکنے کا تیس منٹ کا ہے یہ یاد رکھئے گا چلیں دوستو تقریباً تیس منٹ میں نے گھڑی کا ٹائم دیکھ کے اس کو کوک کر لیا ہے اور اس کو چیک اس طرح سے آپ نے کرنا ہے ایک پلیٹ لے لیں کوئی سی بھی اور اس پلیٹ میں ڈال کے اس طرح سے اس کو تھنڈا کریں جتنا بھی گاڑا یا پتلا آپ کو رکھنا ہو تو آپ اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں بس اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ پانی نہ چھوڑے جب آپ اس میں بیچ میں اس طرح سے انگلی چلائیں تو کیچپ میرا سیٹ ہے اس کو میں تھنڈا ہونے کے لئے رکھ رہا ہوں تین سے چار گھنٹے چلیں دوستو کیچپ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے تقریباً چار گھنٹے میں نے اس کو رکھا تھا یہ بلکل روم ٹمپریچر پہ آ گیا ہے اور یہ دیکھیں تھنڈا ہونے کے بعد کتنا ٹھیک ہوا ہے اور اس کی چمک دیکھیں بلکل بزار کی طرح لگ رہا ہے یہ چلی گارلی کیچپ میں نے چیک بھی کیا ہے ماشاءاللہ بہت ٹیسٹ فل ہے اور آپ اس کی تکنس بھی دیکھ سکتے ہیں تو جب آپ نے اس کو بوٹل کے اندر بھر کے رکھنا ہے تو ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ بلکل تھنڈا ہونا چاہیے گرم گرم کیچپ کو جب آپ بوٹل میں بھر کے رکھ دیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے اس کو بھر کے بوٹل میں رکھیں فریج میں رکھنا چاہیں فریج میں رکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے اندر سوڈیم بینزویڈ کا استعمال کیا ہے آپ باہر رکھنا چاہیں باہر بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو سوڈیم بینزویڈ دوستو نہیں ملتا تو پھر آپ نے یہ کیچپ بنا کے فریج میں لازمی رکھنا ہے ورنہ یہ خراب ہو جائے گا اور آپ گھر سے ہی اس کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک آئیڈیا بتا دیتا ہوں یہ پوری کیچپ بنانے کے اندر میرا جو کل ٹوٹل خرچہ آیا کیمیکل وغیرہ ملا کے یہ پانچ سو روپے سے لے کے سڑھے پانچ سو روپے تک ہے کیونکہ سو روپے کے میں نے لیے تھے تین کلو ٹیمارٹر اور باقی چیزوں کا حساب آپ خود ہی لگا سکتے ہیں اگر آپ گھر سے ہی اس کا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک بیسٹ آئیڈیا ہے بیسٹ کاروبار ہے انشاءاللہ آپ کو اس میں اچھی خاصی انکم ہو سکتی ہے اپنے بچوں کے لیے بنا کر رکھنا چاہیں تو اس میں بھی آپ کو بہت ہی لوگ کوسٹ اور ایک زبردست قسم کے کیچپ آپ بنا سکتے ہیں تو پیارے دوستو آج کی یہ ریسپی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ